امن اور ہدایت کے لیے شرط ہے دو شرط ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا سب بولتے ہیں بھائی امن چاہیے ہمیں ہم کو یہاں امن چاہیے امن ہونا چاہیے امن کیسے ملے گا امن کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان جہاں ایمان نہیں ہو وہاں امن نہیں ہوگا دوسری شرط ہے کہ اس ایمان کے ساتھ آپ نے ذرہ برابر ظلم کو ملایا نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اس ظلم کی جو بات آئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے مراد دوسروں پر ظلم کرنا ہے یا گناہ کرنا ہے تو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو اس سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ابو نگ یا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اِنَّا شِرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اگر امن چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط بنانا ہوگا اور آپ کو شرک سے مکمل پرہز کرنا ہوگا اب شرک کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دینا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اوپر یا نیچے کہیں پر بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد طلب کرنا اولاد کا سوال کرنا شرک ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے اس سے بچنا ہے